پاکستان نے چائنہ کی ایک کمپنی کے ساتھ تھرمل پلانٹ کو شمسی تاوانائی میں تبدیل کرنے کے لیے 20 کروڑ کی ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر سائن کیا ہے اس پروجیکٹ کے تحت خصوصی سرمایہ کاری سے کونسل کے ذریعے مجودہ تھرمل پلانٹ کو 300 میگا وارٹ کے شمسی تاوانائی میں اپگریٹ کیا جائے گا ویڈیو ڈائریز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید اس پروجیکٹ سے ایک سال میں انتہائی کم ریٹ پر 40 کروڑ یونٹ پیدا ہوں گے جس میں سے فی یونٹ قیمت 45 روپے سے کم ہو کر 14 روپے فی یونٹ رہ جائے گی یہ پروجیکٹ پاکستان ایکونمی میں ایک وائٹر رول پلیک کر سکتا ہے اگر اس پروجیکٹ پر مقتصر بات کریں تو یاد رکھیں یہ مجودہ تھرمل پاور پلانٹ کو اپگریٹ کرنے کے بعد 300 میگا وارٹ کے سولر پاور پلانٹ پر منتقل کرے گا سلانہ 400 ملین یونٹ پیدا ہوں گے جس کی قیمت 45 روپے سے کم ہو کر 14 روپے فی یونٹ تک آ جائے گی پاکستان نوردن پاور جنرنیشن کمپنی لیمٹیڈ نے چائنہ کی نینگو گرین لائٹ انرجی پرائیوٹ لیمٹیڈ کے ساتھ 200 ملین ڈالر کی مفامتی یاد داشت کے لیے ایم او یو پر سائن کر دیئے ہیں یہ پروجیکٹ خصوصی سرمایہ کاری سے کونسل کے ذریعے ایک مجودہ تھرمل پاور پلانٹ کو اپگریٹ کر کے 300 میگا وارٹ کے سولر پاور پلانٹ پر منتقل کرے گا جس کی قیمت نہ ہونے کے برابر ہوگی جنرنیشن کمپنی کا زمینی بنیادی سٹرکچر کا استعمال کرتے ہوئے یہ اقدام اقتصادی فائدے کے ساتھ ساتھ تبانائی کی منتقلی کی طرف خصوصی سرمایہ کاری کرنے والے کونسل کی مہم کو تقویت دیتا ہے اگر آج ہم پاکستان کی موجودہ صورتحال کی بات کریں تو پاکستان کی سپک دوش ہونے والی گرمنڈ نے اگست میں نگران انتظامیہ کے آنے سے پہلے جو آخری کام کیا تھا وہ ایک نیشنل ایڈپٹیشن پلین کی اپروول دینا تھی یہ پروجیکٹ 26 جولائی 2023 کو اس وقت کی وزیر موسمیاتی تبدیلی شیری رحمان نے پیش کیا پروجیکٹ میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان کس طرح محولیاتی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والے چیلنجز سے نپٹنے کے لیے اداروں کی اپگریڈیشن اور ان کے درمیان ہم آنگی پیدا کرنا چاہتا ہے یاد رکھیں نیشنل ایڈپٹیشن پلین پاکستان کی ایکونمی کو گروہ کرنے اور پاکستان کو کرائسیس سے نکالنے کے لیے ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے اس پروجیکٹ کا مین پرپس پاکستان میں جوب اپورچنیٹیز پائیدار بنیادی دھانچہ جدید ٹکنولوجی نیجی شعبے اور سیول سوسائٹی کے درمیان موسر تاون فراہم کر کے مقامی کمیونٹیز کی صلاحیت کو مضبوط بنانا ہے تاکہ وہ خود کو محولیاتی خطرات سے سیف رکھ سکیں یہ پروجیکٹ غیر ملکی فنڈز آنے سے ہی مکمل ہو سکتا ہے پاکستان میں یہ پروجیکٹ پیش کرنے کا ایک مناطب وقت آ گیا ہے کلائیمٹ کی سربراہی کونفرنس 28 نومبر کے آخر میں دبائی میں سٹارٹ ہونے والی ہے جہاں کلائیمٹ چینج کو فیس کرنے کی پیش رفت کا گلوبل سٹوک ٹیک پیش کیا جائے گا جس کی بدولت محولیاتی اثرات کا سامنا کرنے والی کمیونٹیز کے لیے وہاں کی گورنمنٹ کو بھرپور سپورٹ کیا جا سکے تاکہ وہاں کی گورنمنٹ ان کی سپورٹ سے اپنی کمیونٹیز کے لیے بہتر اقدام کر سکے پاکستان اب بھی کسی حد تک 2022 میں آنے والے بڑے سلاب کے اثرات کا سامنا کر رہا ہے پاکستان ان چالیس ممالک میں سے ایک ہے جنہوں نے یونائٹیڈ نیشن فریمور کونونشن اون کلائیمٹ چینج کے تحت اپنی رسپونسیبیلٹیز کے طور پر ایک نیشنل ایڈپٹیشن پلانٹ بنایا ہے اس پروجیکٹ کے باوجود اس پروجیکٹ کے وجود کا مطلب یہ ہے کہ ہم یون ایف سی 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 کی فہرست میں ایک مطالبے کو پورا کر رہے ہیں سال 2019 سے 20 کے دوران تھرمل جنریشن میں کوئلے سے حاصل کی گئی بیجلی کا تناسوب 30.84 پرسنٹ رہا جو سال 2018 سے 19 کے درمیان صرف 18.71 پرسنٹ اور اس سے پہلے 2017 سے 18 میں محض 13.29 پرسنٹ تھا نیپرا کی ریپورٹ کے مطابق کوئلے کے ذریعے بجلی کی پیداوار بڑھانے کے عمل کو تیز کیا گیا ہے اور کوئلے کے استعمال کے ذریعے ہی بجلی کافی حد تک سستی پیدا ہو رہی ہے تاہم ریپورٹ کے مطابق کوئلے سے چلنے والے پلانٹس اپنی مکمل استطاعت کے مطابق ابھی بھی بجلی پیدا نہیں کر رہے ہیں ملک میں کل آٹھ کوئلے کے پلانٹس ہیں جو اس وقت تکمیل کے مختلف مراحل میں ہیں ان میں سے چھ ایسے پلانٹس ہیں جو تھر کوئلے سے چلائے جائیں گے اور ان پلانٹس سے 4290 میگا وارٹ بجلی پیدا کی جائے گی اسی طرح سے دو ایسے پاور پلانٹ بھی کنسیٹ کیے جا رہے ہیں جو درامدی کوئلے سے چلائے جائیں گے اور ان سے 463 میگا وارٹ بجلی پیدا کی جائے گی یعنی 4753 میگا وارٹ بجلی کوئلے کے ذریعے چلنے والے پاور پلانٹ سے حاصل کرنے کا پلان ہے مجموعی طور پر توا نائی کے نیو پروجیکٹس میں کوئلے سے چلائے جانے والے پاور پلانٹ کی شہرہ 38% بنتی ہے ادادو شمار کے مطابق اس وقت ملک میں بجلی پیدا کرنے کے پلانٹ کی کل صلاحیت 34150 میگا وارٹ ہے جن میں سے تقریباً 10,000 میگا وارٹ بجلی ہائیڈرل پروجیکٹس سے حاصل کی جا رہی ہے اس کے علاوہ انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹ 18,000 میگا وارٹ اور توا نائی کے متبادل ذرائع سے 2000 میگا وارٹ بجلی کے پروجیکٹس شامل ہیں لیکن اب پاکستان تھرمل کے پروجیکٹس پر کام نہیں کرنا چاہتا حتیٰ کہ پاکستانی حکام نے اعلان کیا ہے کہ اب کوئلے سے مزید بجلی نہیں بنائیں گے لیکن جن پروجیکٹس کی فائنانشل کلوزنگ ہو چکی ہے یعنی جن پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کا تائین ہو چکا ہے اور نیپرا کے ساتھ دیگر معاملہ تیہ پا چکے ہیں تو وہ پلانٹسو ختم نہیں ہو سکتے اس سے قبل ملک میں صرف گورنمنٹ ہی بجلی پیدا کرنے والے سے بجلی خرید سکتی تھی لیکن اب گورنمنٹ ملٹی بائر مارکٹ پیدا کرنے کا فیصلہ کر رہی ہے آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ کوئلے کو گیس میں تبدیل کر کے یا براہ راست کوئلے کو جلا کر بجلی پیدا کرنے والا میتھرڈ متبادل توانائی سے حاصل ہونے والی بجلی سے قدرے مہنگا ہے انٹرنیشنل مارکٹ کے زیرے اثر پاکستان میں سولر پینل کی قیمتیں تاریخ کی کم ترین سطح پر آ گئی ہیں روہ سال کے آغاز سے ہی مسلسل قیمتوں میں کمی دیکھی جا رہی ہے اس وقت مارکٹ میں سولر پینل ترتالیس سے پنتالیس روپے فی وارٹ سیل ہو رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ سولر پینل اب نفس قیمت سے بھی کم پر دستیاب ہے واضح رہے کہ یورپس میں دنیا بھر میں سولر پینل اتنے سستے ہو گئے ہیں کہ جرمنی اور نیدل لینڈ میں اکثر جگہ اس کو بارڈ بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ریپورٹ کے مطابق سولر پینل کی قیمتیں کم ہونے کی وجہ سے عالمی مارکٹ میں چینی کمپنی کی جانب سے سولر پینل کی بھڑتی ہوئی پیداوار ہے ضرورت سے زیادہ سولر پینل کی پیداوار بھڑ چکی ہے جس کا یورپ اور امریکہ کے منفیکچررز مقابلہ کرنے سے کاثر ہیں پاکستان کو سولر انرجی کی کافی زیادہ ضرورت ہے اس طرح ہم سولر انرجی کی بدولت کوئلے سے بننے والی مہنگی بجلی سے جان چھڑوا سکتے ہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اچھے توانائی وسائع بنا سکتے ہیں آنے والے وقت میں پاکستان سولر انرجی کے ساتھ ساتھ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے حاصل ہونے والی انرجی کو بھی بروے کار لائے گا آپ پاکستان میں تھرمل پلانٹ کی سولر پر منتقلی پر جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور اس سے اگاہ کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو پروجیکٹ کے ساتھ تو ناظرین اگر آپ مزید ایسی انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا